اس وقت ہم موجود ہیں جیلم کے بزار میں جہاں گوشت کی خرید و فروغ کی جاتی ہے اور یہ عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا گوشت خرید رہے ہیں پانی ملتا ہے اچھا نہیں ہے دکھاتے ہیں اچھا والا تو ڈال کے اور دی چربی دے دیتے ہیں وہ پانی ہی ہوتا ہے اس میں جیت کے لے گئے گئے ہیں پچھلے دنوں تو آدھے سے زیادہ تو یعنی کہ ادھر جا کے جب تولہ نگار جا کے یعنی ویٹ کیا اس کا تو اس میں سے زیادہ تار کیا ہے پانی اس طرح نکلا ہے کام نکلا ہے گوشت اس میں پتہ نہیں یہ بیمار ہے کہ نہیں لیکن پانی میں نہیں ملا ہوگا ہے ایک تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں وہ اتنا مہنگا گوشت لے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا اور وہ لیں گے نا پاؤ آدھا کلو ٹھیک ہے چھوٹا گوشت تو کوئی کھاتا ہوگا ٹھیک ہے اور لوگ مرگی کھاتے ہیں بس اور یہ بھی لے لیتے ہیں جن میں ہمت ہے پاؤ آدھا پاؤ آدھا کلو لے لیتے ہیں بڑی مشکل سے لیتے ہیں عمران خان نے چھوڑا ہی نہیں اس جوگا کہ کوئی گوشت کھا سکے کچھ نہیں پانی سے کیا ہوگا ذرا سا ہاتھ لگا دیں گے وہ پھر سوک جائے گا یہ اب سوکا ہوا آپ دیکھ لی رہے گوشت جیلم کے کسابوں کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا خالی گوشت نہ تو بیمار نہیں مرگی نہ بھی بیمار ہو سکتے خالی گوشت نہ تو بیمار نہیں ہو سکتے عرصہ دراس تو گوشت کریا کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے مرگا جدو خانمی چلے جدو بیماری شروع ہوئی ہے گوشت سے الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے یہ تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر نے چیک کرنا ہے روز چیک کرنا ہے سنی یہاں پہ مارکیٹ کے اندر کوئی آتا ہے چیک کرنا ہے جی ڈاکٹر آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں چیک کرتے ہیں سٹیمپا سلاٹر آؤس سے انہوں نے چیک کرنا ہے زبا کر کے اچھی چیز نکلے گی تو انہوں نے چیک کرنی ہے نا پھر ادھر آکے صبح آکے چیک کرتے ہیں جیلم کے کساب شہریوں کو پانی ملا گوشت اور بیمار جانوروں کا گوشت کھلانے میں مصروف جبکہ جزامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان کیمرامین چٹویدری زید گوجر کے ساتھ عمر کیانی رائل نیو جیلم